اسلام علیکم سامین پندرہ شابان المعظم ہے آٹھ مارچ ہے خبر کا عنوان ہے چینی کمپنیوں کے تیار کردہ موبائل فون فوج استعمال نہ کرے خبر بہت اہم ہے حساس ہے خبر تھوڑی تفسیر سنیے LAC یعنی ہندوستان اور چین کے درمیان جب بولڈ رہے جو حقیقی سرحد ہے وہاں آج کل تناؤ چل رہا ہے اس تناؤ کے چلتے خوفیہ ایجنسیوں نے ہندوستانی فوج کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ چینی کمپنیوں کے ان موبائلوں کو استعمال نہ کریں ان میں ایسی چپس ہو سکتی ہے کہ جب آپ ادھر سے ادھر میسید کرتے ہیں پیغامات ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں یا کوئی خوفیہ ریکارڈ ادھر سے ادھر بھیجتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ یقائق چین کو جا سکتا ہے ایسے گیارہ فونوں کا جارہ فونوں کی لیسٹ بتائی گئی ہے ان میں سے خبرس ایجنسی میں دو چار نام بھی آئے ہیں ان میں ون پلس ہے اوپو ہے ریل می ہے یہ نام ایجنسی میں آئے ہیں کہ یہ موبائل فون ایسے ہیں جو چین کے تیار کردہ ہیں اور فوج کے لیے یہ ایڈوائزری جاری ہوئی ہے کہ ان موبائل فونوں کا استعمال نہ کیا جائے ان میں ایسی چپس ہونے کا اندیشہ ہے کہ جو آپ آپس میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو پیغامات بھیجتے ہیں کچھ جاسس کی باتیں ادھر سے ادھر کرتے ہیں تو سارے پیغامات سارے سندیش چین کو پہنچ سکتے ہیں بتا گیا ہے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا ہے دو ہزار بیس میں بھی ایسی بات سامنے آئے تھی اور دو ہزار بیس میں بھی ایسی کچھ سلادی گئی تھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ چین ہمارا دشمن ہے اور دشمن کے جو ارادے جو ازائم ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور چین یہ چاہتا ہے کہ ہر بات کا ہمیں پتہ چل جائے اور ظاہر سی بات ہے منعہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جہاں جہاں فوجی جوان تعیونات ہوتے ہیں جہاں ہتیار رکھتے ہیں جو بات رکھتے ہیں تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے اس لیے فوجی آلہ حکام نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ سرحت پہ جو فوجی تعیونات ہیں وہاں سپاس میں اور جو ان کے گھر والے ہیں اور جو ان سے ملنے جنرے والے لوگ ہیں وہ ایسے فون استعمال نہ کریں جو چینیز کمپنی کی تیار کردہ ہیں ہمارے راہ یہ ہے اگر ایسی بات ہے تو اس کی آلہ سطھی اور زیادہ جانچ ہونی چاہیے اور اگر چین ایسی چپ لگا سکتا ہے تو ہمارے سائنس دان ایسی چپ کیوں نہیں لگا سکتے جو اس کے کام کو روک دیں تو ہم ہم بھی ایسی چپ تیار کریں کہ ان موبائلوں میں لگا دیں اور تاکہ جین جو جاسوسی کرنا چاہتا ہے اس پر مکمل طور پر